آج ہم بات کرنے والے دوستو انیسویں ایسین گیمز کی جو ہونگجو دوزار بائیس میں ہوا چین کے ہونگجو میں ہوا دوستو یہ کب ہونے تھے دوزار بائیس کے اندر لیکن کب کروائے گئے تھے دوزار تیس کے اندر تو اس پر آج ہم چرچہ کرنے والے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بھئی یہ جو ایسی گیمز ہوئے تھے وہ کیسے نمبر کے تھے تو انیسویں نمبر کے تھے دوستو انیسویں ایسی گیمز کھیل یہ دوزار بائیس میں ہونے تھے کب ہوئے دوزار تیس میں آئیس کا آئیوزن کروائے گیا اور کام پر کروائے گیا دوستو چین کے ہونگجو چین کے ہونگجو اولمپک سٹیڈیم سپورٹس سینٹر سٹیڈیم میں جسے بگ لوٹس کے نام سے بھی کیا جاتا ہے جانا جاتا ہے دوستو اب یہ جو سمپنیو ہے ہکی کھلاڑی تھے پی آر شری جیس ایتھلیٹ کی پریڈ میں بارد کا دوجہ وہ حق تھے دوستو تو آئیے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہکی یہ بارد کے جو ایسی ان انیسویں ایسی گیمز تھے چکے اس میں بارد کے دوزار وقت کون تھے تو سری جس پی آر شری جس تھے دوستو کون تھے پی آر شری جس تھے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اب نیکٹ کوئسن یہ بنتا ہے اس سے کب ہوں گے تو دوزار ستائیس کے اندر ہوں گے تو دوستو اور دوزہ ستائیس میں کام پر ہوں گے جاپان کے اندر ہوں گے کام پر ہوں گے دوستو جاپان کے اندر اور اب بات کریں ایسی کھیل دوزہ ستائیس کے مکھے مکھے ویسے ستوں کو لے کر بھارت کی اپلپ دیئے کیا کیا رہی ہے بھارت پدک تعلقہ میں کتوی نمبر پر رہا کتنے گولڈ تھے کتنے کانشے تھے کتنے سونڈ تھے دوستو اس کو لے کر تو بھارت کی جولے میں کل جو پدک گئے وہ ایک سو سات گئے دوستو جس میں سے اٹھائیس جو پدک تھے وہ کیا تھے دوستو جو اٹھائیس پدک تھے وہ تھے سونڈ پدک اور اٹیس رجت تھے جبکہ اکتالیس کانشے پدک تھے دوستو ٹھیک ہے اس کی بھارت نے پپلس ریپبلک آف چائنہ کے ہونگجو میں دوزہ تیس کے ایسی کھیلوں میں ایک نیا ماپ دنڈ سا پھٹک کیا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو چائنہ کے ہونگجو میں بھارت نے کتنے میڈل جیتے تھے ایک سو سات میڈل جیتے تھے کتنے جیتے تھے دوستو ایک سو سات میڈل جیتے تھے اس کے بعد میں بات کرنا تو جکارتہ میں دوزہ اٹھارہ دوزہ اٹھارہ میں جو ایسین گیمز ہوئے تھے دوستو اس کی بات کر لیتے ہیں جکارتہ میں ہوئے تھا اور بھارت نے بہتر پرزیسن کیا تھا وہاں پر بھی وہاں پر بھارت کی جولی میں جو سون میڈل گئے تھے وہ کتنے گئے تھے دوستو سون پدک سوڑا سون پدک تھے اور کل پدک سہیت کتنے جیت پائے تھا بھارت ستر جبکہ بھارت ورطمان میں کتنے جیت پائے ہیں ایک سو سات یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بھی دوزہ اٹھارہ میں ایسین ہم کتنے جیتے تھے سوڑا جبکی دوزہر بائیس میں یا تیس میں ہوئے ایسین گیمز میں کتنے پدک جیتے ہیں دوزہر سوری ایک سو سات پدک جیتے ہیں دوستو اس کے بعد میں بات کریں اے سیکھینوں کے اتیاس میں ہے پہلی بار تھا کہ بھارت پدک کنش تین انکوں کے آنکڑے کو پار کر پائی بھارت کے پاس جو کنش پدک تھے نا دوستو وہ تین انکوں کے آنکڑے کو پار کر پائی تھی پہلی بار ٹھیک ہے دوستو اور اب بات کریں بھی سب سے جالا پدک کس نے جیتے تھے تو چین نے جیتے تھے دوستو کتنے پدک جیتے تھے تین سو تراسی پدک جبکہ جاپان کے پاس 188 پدک اور کوریا گھنڈراج کے پاس 190 پدک جیتے تھے دوستو اور بھارت نے کتنے جیتے تھے 107 اسے ایک ساتھ بھارت کی تو انستان پر رہا تھا دوستو چاروں انستان پر رہا تھا ٹھیک ہے ایش ہی کھیلوں میں سوان یا ادھک پدک جیتنے والا ایک ماتر چوتھ تھا دیس کون بنا دوستو تو وہ بنا ہمارا بھارت اس سے پہلے یہ جو چار یہ جو دیس ہیں چین جاپان کوریا گھنڈراج ہے یہ ہی سو سے پار پدک جیت پایا تھا دوستو اور پہلی بار ہی بھارت اب کی بار ہی 107 پدک جیتنے میں کامیاب رہا ہے دوستو ایتھلیٹوں کی پردرشن کی بات کریں تو سب سے ادھک پدک جیتنے والا کھیل ہے جو ایتھلیٹ رہا ہے دوستو بھارت کے اب ایسین گیمز کے اندر تو ایتھلیٹوں نے سب سے زیادہ سوڑنو پدک جیتے چھے اور رجت چودہ جیتے تھے جبکہ کھاں سے نو پدک تو کل پدک کتنے جیتے تھے دوستو تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے انیس پدک سوری انتیس پدک کس میں آپ کو ملے ہیں ایتھلیٹ کے اندر دوستو کس میں ملے ہیں ایتھلیٹ میں اب ہوکی کی بات کریں تو بھارت کی پروش ہوکی ٹیم نے ایسی کھیلوں میں سوڑنو پدک بجیتا اس میں بھی اپنا استان رابط کیا تو یہ بھی کوشن آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ اب کی بار جو علمپنگ ہوں گے وہ کامپ ہوں گے تو پیریس کھندر ہوں گے لندن پیریس کھندر ہوں گے دوستو یا انگلیند کی بات کرو اور اگر آپ سے پوچھیں بیس وی ایسی گیمز کامپ ہوں گے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جاپان کے اندر ہوں گے دوستو اب نیک کھیل اس کے اندر نیک کھیل کون کون سے جڑے گئے تھے دوستو اب کی بار تو دو جاتے اس میں کھیل ای سپورٹس اور بیڈ کو ڈانسی دو نیک کھیلوں کی سروات کی گئی دوستو اس میں دو نیک کھیل تھے وہ کون کون سے تھے ایک تو کرکیٹ تھا اور ایک گو تھا دوستو اب کرکیٹ کی بات کریں تو اس کا جو تو فائنل رہا تھا وہ رد ہو گیا تھا دوستو اس میں بارد کو جیت دی گئی تھی بارد گولڈ میڈل جیت لیا تھا کیٹ کے اندر دوستو ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں اور دوزہ اٹھارہ میں یہ تو جیانگ کی ایون سترن جیسے بولڈ گیمز ہیں ٹھیک ہے دوزہ اٹھارہ میں شامل نہیں کیے گئے تھے جسے دوزہ اٹھائیس میں پنے اپنی واپسی کی تو یہ پہلے جوڑا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشن پوچھ سکتا ہے ایسی گیمز دوزہ تیس کے اندر کن کن نیکھے لوگوں کو ایسی گیمز میں جوڑا گیا تھا دوستو تو یہ بھی آپ کو یاد نکھنا ہے کرکیٹ کو جوڑا گیا تھا اور گو کو جوڑا گیا تھا دوستو ٹھیک ہے نیکس بات کر لیتے ہیں بھی میڈل کی بات کر لیتے ہیں ایسین گیمز میں ہونگ جو میں ہوئے جو ایسین گیمز ہوا تھا اس میں سب سے اوپر کون سا دیس رہا تھا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے ایک نمبر پر دعویداری کی تھی وہ کس نے کی تھی دوستو تو وہ چین تھا پیپلس ریبابلک آف چائنا تو انہوں نے کل پیڈل جیتے تھے تین سو تیاسی جس میں سے گولڈ میڈل دو سو ایک ہے اس کے ایسین گیرہ جبکہ برونج کی بات کریں تو اکیتر ہے اور جاپان کی بات کریں دوسرے ستان پر رہا تھا جاپان کے پاس باؤن میڈل جیتے تھے باؤن گولڈ تھے جبکہ سلور سکسٹی سین تھے اور برونج سریعہ کن سے کیدھنے تھے تو سکسٹی نائن تھے دوستو کل میڈل انہوں نے کتنے جیتے تھے ایک سو اٹھاسی بعد میں بات کرنے ریپبلک آف کوریا کی تو کوریا نے گولڈ جیتے تھے 42 اور 59 کیا جیتے سلور اور کان سے کتنے جیتے تھے 389 اور کل جو پدک جیتے تھے وہ کتنے ایک سو نبی جبکہ بھارت کی بات کر لیتے ہیں بھارت نے جو گولڈ جیتے تھے وہ کتنے جیتے تھے 28 کتنی جیتے تھے 28 جبکہ سلور 38 اور کان سے اکتالیس جبکہ کل میڈل ایک سو ساتھ بھارت نے اسی ایسین گیمز میں سب سے زیادہ میڈل میڈل جیتے ہیں وہ کتنے ایک سو ساتھ جیتے ہیں دوستو پچھلے ایسین گیمز میں ستر میڈل جیتے تھے بھارت نے اس کے بعد میں بات کریں کچھا اجوےکستان کی اجوےکستان نے بھی اچھا پردرشن کیا اور ایک ایتر میڈل اپنے نام کیے 22 گولڈ کے ساتھ اور بعد میں چائنانس تائپے جو تائپے ہیں اس نے گولڈ 19 جیتے تھے اور 20 سلور اور کان سے اٹھائیس کل سٹھ سٹھ پدک جیتے ہیں اسلامی ریپیبنگ آف ایران اور اسے میں ایران بھی کھیلا تھا جس نے کل پدک چوپن جیتے تھے تیرہ گولڈ کے ساتھ لیکن تائلیڈ نے بارہ گولڈ کے ساتھ اٹھاؤن جیتے تھے اور بہرین کی بات کریں تو بارہ گولڈ کے ساتھ بیس پدک جیتے تھے اور ڈیموکریٹری ریپولکس آف کوریا جس نے گیارہ گولڈ کے ساتھ 49 پدک جیتے تھے جب کی بات کریں کجاکستان کی تو نو دس گولڈ کے ساتھ انہوں نے کل اسی پدک جیتے اور بات کریں کس کی دوستو ہانگ کون کی بارہ نمبر پر ہانگ کون رہا تھا آٹھ گولڈ کے ساتھ 53 پدک جیتے تھے دوستو کتنے پدک جیتے تھے 53 پدک جیتے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو کیونکہ اس پرکار سے آپ سے کوشن پوچھ سکتا ہے بھی سب سے جو ایسین گیمز میں ایک نمبر انگ تالیکہ میں رہا تھا کون رہا تھا سروادی گولڈ کس نے جیتے بھارت نے کتنے استان پر رہا بھارت نے کتنے گولڈ جیتے اور کل پدک کتنے جیتے یہ کوشن آپ سے اس پرکار سے کوشن پوچھے جا سکتے ہیں دوستو بھارت کو لے کر ویسیس کر آپ کو جانا ہے رکھنا ہوگا اب نیکسٹ کو نیکسٹ کی بات کر لیتے ہیں ایسی کھیلوں کی پریچے کی بھی اس یہ جو کھیل جو کہتے ہیں کس سے مہم نیتہ پرابت ہے تو انتراست علا فمک سمیتی دوارہ کیا ہے دوستو بہر تا پار آپ دین گولر اسی کے بات کر میں اسی کے سب سے بڑی کھیل پرتیل کی جیتا یہ ہی ہے میں ہیں جیسau گماد سے کتنوں کی تیزیس کو quiک آرہا بھارا زیاد줄 انگلی ایک مشی благی چیز میکم بڑ PR BBQ ق stadiums انگلی ویشکہ میں جنگ ہم کیچ نمل něقعات کرنی میکل کھیںدار اچنوان پر некоторые بشرتر 국민 آخ اے آخ Questions اس پرکار سے دوستو اس پرکار تھے اور ایک یہاں پر سورج اس پرکار سے تھا دوستو اگتے ہوئے سورج کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑی چلے تو پرشت بھومی ان کے سروات کی بات کریں تو اس کی سروات کب سے مانی گئی ہے تو ایسی دیسوں نے دویتی ہوئی سوید کے بعد میں کیا کیا سوزن تر تپ رابطی کے بعد میں باہر تی ہے انترسٹریا اولمپک سمیتی نے ایسی آئی کھیلوں کے ایجن کے پرستاب رکھا تاکہ ایسی دیسوں کا پرتی نہیں دیتا کیا جا سکے اور پہلا جو ایسی گیمز ہوا تھا دوستو وہ کب ہوا تھا انیس سو ایک آن میں نئی دلی میں آیوزن کیا گیا تھا تو یہ بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے اس پرکار کا بھی کوشن پوچھ سکتا ہے کہ بھی جو ایسی گیمز ہیں وہ پہلی بار کب کروائے گئے تھے انیس سو ایک آن میں کروائے گئے تھے اور کس دیس میں ہوئے تو اس کا پرتی نہیں تو کس نے کیا بھارت نہیں کیا اور ہوئے کام بھارت میں کام پروئے نئی دلی کے اندر دوستو نیکسٹ بات کر لیتے ہیں وینی ایم کی تو ایسی کھیل مہاسنگ نے انیس سو ایک آن سے اٹھاکتر میں ایسی کھیلوں کے وینی ایم کا کاری کیا تھا دوستو اور ورس انیس سو بیاسی میں ایسی کھیلوں کے وینی پر کاریابار ایسی اولمپک پریس سے دورہ کیا جانے لگا اور بات میں کرتے ہیں میزوان کے روپ میں بھارت بھی بھارت نے میزوان کب کی کی تو بھارت ایسی کھیلوں میں سنس تھاپک سدشیوں میں سے ایک ہے ایسی کھیلوں کی بات کریں تو سنس تھاپک سدشیوں میں سے ایک ہے اور یہ پہلے ایسی کھیلوں کے میزوانی بھی کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا بھئی باٹ میں سب سے پہلے انیس سو ایک آن میں ایشی گیمز کی میز بھانی باٹ نہیں کی تھی پہلے ایشی کھیلوں میں نوہ جو سنسکرن تھا نومبر اور دسمبر انیس سو بیاسی کی بات کریں نوہ سنسکرن اس کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں ایشی کھیلوں کا جو ایو جن کہاں کیا گیا دلی میں کیا گیا تھا دوستو تو اگر آپ سے پوچھنا نوہ ایشی سنسکرن کا ایو جن کس دیس میں کیا گیا تھا انیس سو بیاسی میں تو بارٹ کے نئی دلی میں کیا گیا تھا دوستو تو اگر اس میں اس کا جو سبھنکر تھا وہ کیا تھا دوستو بارٹی ہاتھو یعنی اپو ایشی کھیلوں کے لیے استعمال کیا جانے والا پہلا سبھنکر تھا اپو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو تو یہ تھی ہماری کلاس اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جیدہ سے جیدہ لائک سیئر سبسکرائب ضرور کریں دوستو اس سے مہترپونٹ کوشن بن سکتے ہیں اور آپ کے اگامی برتی پرکشنوں کو لے کر بہت ہی ایمپورٹنٹ یا مہترپونٹ ہیں دوستو تینکو